جان کے قیدی قسط نمبر اکیس ہم نے ابا کے کمرے میں موجود ہر چیز کھنگال کر رکھ دی لیکن جابی نہ ملی میں نے کمرے میں موجود علماری کے ہر خانے کو اچھی طرح دیکھ لیا لیکن جابی وہاں بھی نہ ملی میں میوسی کا شکار ہونے لگا جب جابی ہاتھ نہ آئی تو میں نے ابا کے کمرے کو دوبارہ سمیٹا اور کمرے پر آخری نگاہ ڈالی میں دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ شریف الدین نے میرا کندہ دبا کر مجھے روک دیا وہاں دیکھا تم نے اس نے دوبار پر لگے لکڑی کے تختے کی طرف اشارہ کیا جس میں قرآن پاک لپٹا تھا وہاں نہیں ہو سکتی وہاں کلام پاک رکھا ہے میں نے جواب دیا اگر میں چابییں چھپانا چاہتا تو وہاں رکھتا اتنا کہہ کر وہ پھر اندر داخل ہونے لگا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں چابی لے کر باہر آ گیا میں ایک بار پھر اس سے مرغوب ہو گیا اس کے اندازے عموما درست ہوا کرتے تھے چابی مل جانے پر میں بہت خوش تھا آج میری ایک بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی بس مجھے ایک تھڑکہ لگا تھا کہ گہری رات ہونے کے باعث شریف الدین کا معاملہ کل پر نہ ڈال دیا جائے ہم چابی لے کر واپس امہ کی کمرے میں آئے میری نظر شریف الدین کے چہرے پر لگی ہوئی تھی میری خواہش تھی کہ آج یہ کام ہو جائے میں نے امہ سے دو دن کی اجازت لی تھی یہاں رہنے کے لیے پھر مجھے علی گر بھی جانا تھا اپنے داخلے کے لیے ورنہ لیٹ ہونے کی ضرورت میں مشکل پیش آ سکتی تھی داخلے کے فوراں بعد مجھے جائے پور جانا تھا اور اس لیے میرا سوامی جی کی تصویر کا دیکھنا ضروری تھا رات والے معمولی واقعے کے بعد اب تک کوئی ایسے غیر معمولی حرکت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا بیسا ہو شریف الدین کے ساتھ ہونے سے میرا حوصلہ بلند تھا اگر وہ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا تو میرے لیے دشوار کی گھڑیاں آ سکتی تھی شریف الدین ہاتھ میں چابیاں لیے کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا ادھر لڈن کی بے زاری اس قدر عروج پر تھی کہ اس نے بقاعدہ جمعائیاں لینا شروع کر دی تھی حالکہ وہ گھنٹوں کی نیند سویا تھا آخر کار وہ بھول اٹھا شریف الدین بابو اگر کوئی کام ہے تو اپنے کو بتاؤ ورنہ بیٹھے بیٹھے زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے شریف الدین نے بنو اٹھا کر پہلے اسے دیکھا پھر مجھے دیکھتا رہا اور اچانک کٹ کھڑا ہوا چلو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں مجھے اس کا فیصلہ سن کر اب بہت ہی خوشی ہونے لگی تھی کہ میری باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا گیا ہے اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس حویلی میں شکنتلہ کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں اس کمرے میں جانے کے لیے ٹوکنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے میں نے پھر بیشریف الدین کو تظلی دینے والے انداز میں کہا کبراؤ نہیں شکنتلہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی ہمارا وہاں جانے کا مقصد وہ جانتی ہے اس نے تنزیہ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا باولے ہو گئے ہو کیا ان خرافات پر میں یقین نہیں رکھتا میں صرف اس وجہ سے وہاں دن میں جانا چاہ رہا تھا کہ دن کی روشنی میں کمرے کی تلاشی صحیح طور پر لی جا سکے چونکہ ان کے کمرے میں بجلی کی سہولت مجود نہیں ہے اب چونکہ تم نے اپنے دادا اور ان کے یار غار سے مکڑا دیکھنا ہی ہے تو چلو دیکھ لو مجھے اس کا یہ انداز بہت برا لگا میرا دل چاہا کہ اسے چابیاں لے کر واپس بھیج دوں لیکن حویلی کی ویرانی اور وحشت کا سوچ کر اس کا لہجہ برداشت کر گیا وہ اتنی بد اخلاقی کی حمت نہ کر سکا میں چند لمحے خاموش رہ کر خود کو پرسکون کرنے لگا شریف الدین اور لڈن کمرے سے نکل کر چل پڑے میں ان کے پیچھے تھا ہم جب سیڑھیوں پر پہنچے تو مجھے بڑی مدم مدم سی آہٹ محسوس ہوئی یوں لگا جیسے پہلی منزل پر کوئی ہو میں نے چونکر شریف الدین کے چہرے کی طرف دیکھا چونکہ لالٹین میرے ہاتھ میں تھی اور میں سب سے پیچھے تھا اس وجہ سے اس کے چہرے پر تاثرات نہ دیکھ سکا میرا خیال تھا کہ یا تو اس آواز نے اس کو سنا نہیں یا پھر اس آواز پر دھیان نہیں دیا ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچے لالٹین کی روشنی میں ہمارے آگے کی طرف پھیلتے لہراتے ہوئے بہت بہت حیبتناک لگ رہے تھے یہاں پہنچ کر مجھے لگا کہ اگر یہاں اکیلہ بھی آتا تو میں خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہم دوسری منزل کی ان سیڑھیوں کی چوبی دروازے کے سامنے پہنچ گئے جس کی چاہریں شریف الدین کے ہاتھ میں تھی شریف الدین جھک کر تالہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تالہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا حالانکہ تالہ لوہے کا نہیں جو زنگلودہ ہوتا یہ تو پیتل کا تھا شریف الدین جھکے جھکے تھک گیا تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا یہاں گہرا سناٹا تھا صرف ہم تینوں کے حرکت کرنے کی کوئی آہٹ پیدا ہوتی جسے سن کر میرا دل دھڑک اٹھتا ہم رات کے اس حیبتناک سناٹے میں اس کمرے کے باہر کھڑے تھے جس میں اسمت بیگم لوٹی گئی تھی جہاں شکندلہ کو روندہ گیا تھا جہاں ایک لڑکے کا قتل ہوا تھا اس کمرے میں شکندلہ کی روح بے قرار پھرتی تھی میں چونکہ یہ ساری باتیں جانتا تھا اس لیے اس جگہ کی حیبتناک کچھ زیادہ شدت سے محسوس کر رہا تھا یہ ایک ایسے جلاد صفت آدمی کا کمرہ تھا جسے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا مگر شریف الدین کے لیے یہاں اندھیرے سناٹے اور ویرانی کے سوا کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی میں ان سوچوں میں گم چاروں طرف نگائیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہا تھا میرے کان کی کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے لیکن چاروں طرف گہرہ سناٹا تھا اچانک غلب کی اسی آواز سنائی دی اور شریف الدین نے فاتحانہ مسکرہت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اس نے تالہ نکال کر جیب میں رکھ دیا وہ دوسرے تالے کی جانے متوجہ ہو گیا ہمیں اوپر آئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے تھے ابھی نہ جانے اور کتنا وقت لگنا تھا میں پیاس محسوس کر رہا تھا مگر نیچے جا کر پانی پینے کی حمد نہیں ہو رہی تھی دوسرا تالہ بھی جلد ہی کھل گیا اب صرف ایک تالہ رہ گیا تھا شریف الدین نے تیسرے تالے کی گنجی ڈال کر گما دی تو کلک کی آواز آئی اور وہ بھی کھل گیا شریف الدین نے تالے جیب میں ڈال دیئے اور پھر دروازے کو دکا دیا دروازہ تیز چرچرہ ہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا گیا یہ ایسی خوفناک آواز تھی کہ میں بوکھلا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا خود شریف الدین بھی بوکھلا کر پیچھے ہٹا مگر جلد ہی خود کو سوال لیا سب سے پہلے داخل ہونے والا شریف الدین تھا اس کے پیچھے میں اور اس کے پیچھے لڈن تیسری منزل پر صرف دو کمرے بنے ہوئے تھے دونوں کمرے کے دروازے بھی بند تھی لیکن صرف کونڈیاں لگی ہوئی تھی باہر کا حصہ نیچلے برامدے جیسا تھا مگر اس برامدے کو لکڑی کی دیوار بنا کر حال جیسا نہیں بنایا ہوا تھا یہاں دیوار کے ساتھ لکڑی کی کرسیاں رکھی ہوئی تھی سیاہ قیمتی لکڑی کی کرسیاں درمیان میں لکڑی کے کام سے مزین میج رکھی تھی دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ کتابوں کا ایک شلف رکھا تھا جس میں موٹی موٹی کتابیں تھی اس کے برابر میں سیمنٹ کا ایک بڑا سا چبوترہ بنا ہوا تھا اس چبوترے پر پیتل کا ایک بڑا سا پیالہ مٹی سے بھرا ہوا رکھا تھا اس میں غالباً کوئی پودا لگا ہوگا میں ایک ایک چیز کو نہایت ہی غور سے دیکھ رہا تھا میرے ساتھ ساتھ شریف الدین بھی ہر چیز کو بہور ہی دیکھ رہا تھا اچانک وہ چونکا پھر میرے ہاتھ سے لالٹین لے کر اس چبوترے کی طرف بڑھ گیا پیتل کے گملے میں مٹی کو اس نے انگلیوں کی پوروں سے چھوا پھر وہی انگلی ناک تک لے کر گیا اور سنگا میں عیرت سے اسے دیکھ رہا تھا تمہیں یہاں کچھ عجیب سی بدموں محسوس نہیں ہو رہی اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا اس کے کہنے پر میں نے گہرا سانس لیا اور تیزی سے سرحال آیا واقعہ ہی میرے موں سے بے ساختہ نکلا مگر شریف الدین اب میری طرح متوجہ نہیں تھا وہ کمرے کی کنڈی کھول رہا تھا کنڈی ایک کرخت سی آواز کے ساتھ کھل گئی اس نے دروازہ کھولا اور لالٹین اندر اٹھائے داخل ہو گیا میں ابھی دو چار قدم پیچے ہی تھا اس سے اچانک ایک عجیب سی آواز دونجی اور کوئی چیز شریف الدین کی اوپر سے اڑتی ہوئی باہر نکلی شریف الدین لڑ کھڑایا اگر وہ دروازے کی پیٹ کو نہ پکڑ لیتا تو الٹ کر گٹ چکا ہوتا کمرے سے باہر آنے والی چیز پر نگاہ پڑتے ہی میں چیخ اٹھا میرے چیخنے سے شریف الدین کے لڑ کھڑانے اور اس کی آواز سے لڑن بخلا کر واپس سیڈیوں کی جانب بھاگا لمحہ بھر کو بھونچال سا آ گیا ہماری سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ کیا ہوا ہے وہ کیا چیز تھی جو اڑتی ہوئی باہر نکل گئی میں تو باقاعدہ تھر تھر کانپ رہا تھا وہ چیز اچانک ہی آنکھوں سے اوجل ہو چکی تھی اور اب کوئی آواز بھی نہ تھی شریف الدین ساکت کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا پھر وہ آگے بڑھا اور لالٹین والا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا تب ہی میری نگاہ اوپر والکلاک پر پڑی جس کے پینڈولم پر ایک چمگادر چمٹی ہوئی تھی پینڈولم ساکت تھا چمگادر پر نظر پڑتے ہی میری جان میں جان آئی اور شریف الدین بے اختیار ہنس پڑا دیکھا اس لیے تو میں کہتا تھا کہ دن کی روشتی میں آئیں اب اندر اور نہ جانے کیتنی ہوں گی میں نے اس بات کا جواب نہ دیا میرے آساب شل ہو چکے تھے این اسی لمحے مجھے لڈن کا خیال آیا لڈن کہاں ہے میری بات سن کر شریف الدین چونکا اور چاروں طرف دیکھا سیڑھیوں کی طرف بھاگا گیا پھر بولا لڈن لڈن شریف الدین نے سیڑھیوں کے قریب جا کر آوازیں دی مگر لگتا تھا کہ وہ جا چکا تھا شریف الدین میرا خیال ہے کہ ہم واپس چلے جائیں اور کل دن میں یہاں آئیں میں نے اپنی آواز کی لرزش پر کابو پاتے ہوئے کہا نہیں بھئی فضول وقت نہیں ہے میرے پاس تم اپنے دادا کی تصویر دیکھ لو اور چلو اپنے کمرے میں بیٹھ کر جی بھر کر دیکھ لینا مجھے کل مرادہ بات جانا ہے شریف الدین یہ کہتا پلٹ گیا میں اس کے پیچھے اندر چل دیا یہ میرے دادا کی خوابگاہ تھی اتنی خوبصورت خوابگاہ کہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کمرے کے وسط میں رکھی گول مسہری دائیں جانب سیاہ قیمتی لکڑی کی علماری اسی ہی لکڑی کے گول فریم میں جڑا آئینہ بائیں جانب پوری دیوار پر لگے سفید پردے چھتوں پر فانوس لٹکے ہوئے تھے دیوار پر جگہ جگہ تاکچے بنے ہوئے تھے ان تاکچوں پر مہمبتی دان رکھے ہوئے تھے ایک جانب بنے آتش دان پر پردادا اب مرزا سولت بیک کی تصویر رکھی تھی لالٹین لیے شریف الدین اسی آتش دان کے قریب آ گیا لالٹین کی روشنی سے میں مرزا سولت بیک کا چہرہ زندہ انسان کا چہرہ لگا بڑی بڑی آنکھیں گنی داڑی موچھیں موٹے موٹے مگر پرکش ہونٹ سیاہ گنگریالے بال چہرے پر بلا کا روپ اور دب دبا مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکر آ رہے ہوں یہ تصویر کسی بہترین مصور کی بنائی ہوئی تھی وہ بلا شبہ ایک پروکار اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے سفید کرتے پجامے میں مبلوس مرزا سولت بیک میرے سامنے تھے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ